اسلام علیکم ویلکم تو آور یوٹیوب چینل میں ہوں خلیق مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں خلیق مرزا اوفیشل سب سے پہلے میں ان تمام سورنٹس کا ویلکم کروں گا جو ورچل یونیورسٹی آف پاکستان میں نئے ایڈمیشن لیا ہے جنہوں نے اور ان تمام سورنٹس کا ویلکم کروں گا جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ امپورٹن باتیں ہیں جو کہ میں اس ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ اگر نئے سورنٹ ہے یا اگر آپ سیکنڈ سمیسٹر میں ابھی پڑھ رہے ہیں تو کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ وییو کے سورنٹ ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ آپ کو الیمیس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے بارے میں مکمل پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اسائنمنٹس کب آتی ہیں قوزز کب آتے ہیں جی ٹیویز کب آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ نے ان کو کس طریقے سے حل کرنا ہے اس کا سلیشن کیسے بنانا ہے اس کو کس طریقے سے ایکوریسی کے ساتھ آپ نے سب میٹ کروانا ہے تو ان چھوٹ سو چیزوں کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے اگر تو آپ کوئی چیزیں نہیں آتی ہیں آپ کو پرابلم آ رہی ہے کسی قسم کی تو ہمیں کمنٹ باکس میں نیچے لازمی بتائیے گا نہیں تو ہمیں ورٹس ایپ بھی آپ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر آپ ڈسکرپشن باکس سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ میں اپنا انٹروڈکشن آپ کو دینا جاتا ہوں میرا نام خلیق مرزا ہے اور میں سیالکورٹ کے چھوٹے سے قسمیں کوٹلی لوہارا سے بلانگ کرتا ہوں مجھے ورچل یونیورسٹی اور پاکستان کو پڑھاتے ہوئے چھ سال ہو چکے ہیں جس میں ہم بچوں کو سی ایس سے ریلیٹیڈ ان کی ایم جی ٹی کی جو بکس ہیں ان سے ریلیٹیڈ اکاؤنٹنگ کے ریلیٹیڈ انگلیش ہیں یا بی وی اے کے سولنٹس ہیں یا کوئی بھی سولنٹس ہیں تو ان کو ہم پڑھاتے ہیں ہم لوگوں نے ایک مکمل جو ہے ایک سیٹ رکھا ہوا ہے ٹیچرز کا جو کہ ایکسپرٹس ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ایک چھوٹا سا ادارہ چلا رہے ہیں الخالق فاؤنڈیشن کے نام سے جس میں ہم سپیشلی وی او کے سولنٹس کو مکمل چیز یہ جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر لازمی کرنا چاہوں گا کہ لاسٹ سمیسٹر میں جو ریزلٹ آیا ہے اس میں ہمارے ادارے میں پڑھنے والے بچوں میں جو ٹاپرز ہیں ان کے جو سی جی پی اے ہیں وہ 3.92 جو کہ فریدہ نے لیے تھے اور سیکنڈ نمبر پر جو ٹاپر رہی ہیں وہ زینب اشفاق 3.87 سی جی پی اے کے ساتھ تو الحمدللہ سم الحمدللہ یہ ہماری کامیابی ہے اور اسی وجہ سے ہم اب اپنے چینل کو اپنے اس ادارے کو پرموٹ کر رہے ہیں فیس بک پر بھی یوٹیوب پر بھی اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو جو ہمارے ویڈیو کو دیکھیں گے کائنڈلی انہیں سبسکرائب بھی کریں دوسرا تک بھی پہنچائیں تاکہ جو بچے ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پروگرامنگ کس طریقے سے کرنی ہے کیا کیا ایشوز آ رہے ہیں کیونکہ وی ایو میں ایک یہ پرابلم ہے بچوں کو کہ آن لین لیکچرز ان کو سمجھ نہیں آتے حالانکہ سب سے بیسٹ لیکچرز ہیں پی ایسٹی ہولڈرز جو ہے ٹیچرز آپ کو ملتے ہیں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں ایمیل کے دروں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں سارا کچھ نیا نیا دیکھنے کو ملتا ہے تو کوئی بھی پرابلم آپ کو آتی ہے ایمیل نہیں بلانی آتی ایمیل کرنی نہیں آتی تو کوئی بھی ایشو ہو آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں ہم ہر وقت اویلیبل ہیں آپ کمنٹ باکس کریں میں اپنا نمبر دے دوں گا وٹس ایپ کا آپ وہاں پہ میسیج کریں آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں وہاں پہ ہمیں آپ ٹچ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی پرابلمز ہوں گی وہ ہم انشاءاللہ اس کو ضرور ختم کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہماری یہاں پر سی ایسٹو سی رو ون 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 اور اسی طرح سے دیگر جو بکس ہیں ان کے لیکچرز ان کی کلاسز ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو جو بچے چاہتے ہیں داخلہ لینا پڑھنا چاہتے ہیں ریگولر روٹین میں ڈیلی بیسیز کے حساب سے اس میں ہماری کویسننگ ہوگی پروگرامنگ ہوگی اور ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں اور ہم اس بک کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے کور کرتے ہیں اس میں اور بہت ساری پرابلمز ہیں جو کہ آبویسلی فیس ٹو فیس نہ سہی آن لائن جو ہے پڑھنے سے وہ ختم ہو جاتی تو ہمارے جو انرولمنٹ ہے وہ ابھی اوپن ہے جو جو آپ میں جو سوڈنٹ ہے انٹرسٹیڈ ہے وہ ہم سے رابطہ لازمی کریں ہم انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر اندر یہ کلاسز کو سٹارٹ کر رہے ہیں تو اب جلدی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں پروگرامنگ سیکھنے میں کیا کیا دے گی تو سب سے پہلے جی ہمارے پاس لیکچر نمبر ون ہے انٹرودکشن ٹو پروگرامنگ ہماری بک کا نام ہے اس میں ہمیں بتائے جائے گا کیوں پروگرامنگ ایمپورٹنٹ ہے کون سی سکلز ہمیں چاہیے بیسیکل ریسیپی کیا ہوگی اور کون سے پوائنٹس ہمیں یاد رکھنے پڑیں گے ہمیشہ یاد رکھیں پہلے چپٹر میں صرف اور صرف آپ کو یہ ایک ڈیفینیشن جس کو میں ہائیلائٹ کر رہا ہوں اس کو سامنے رکھنا ہے اپنے اور اس کو یاد کر لینا ہے کہ پروگرامنگ ہے کیا تو پروگرام is a precise sequence of steps to solve a particular problem یعنی کوئی بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے سامنے اس کو ہم نے جب حل کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے ان مشکلات کو چھوٹے چھوٹے سے steps میں توڑ لینا ہے کہ بھائی پہلے یہ step ہوگا پھر دوسرا step ہوگا پھر تیسرا step ہوگا اور ایسے ہی ہم sequence کے ساتھ ان تمام چھوٹے چھوٹے steps کو پورا کریں گے تو ہم easily اس مسئلے کا حل نکال لیں گے تو یہ صرف اور صرف اس کی definition ہے جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ ہی ایک definition ہے جو کہ آپ کو MCQs میں پوچھی جا سکتی ہے اس کے علاوہ چپٹر میں کچھ بھی نہیں کرنا پروگرامنگ کیوں امپورٹنٹ ہے کونس سکلز ہمیں چاہیے دیکھیں نہیں سکلز ہمیں کوئی بھی نہیں چاہیے اس کے لیے یہ آپ اگر فرسٹ ٹائم لیکچر سن رہے ہیں فرسٹ ٹائم پروگرامنگ کر رہے ہیں یا کسی اور فیلڈ کے آپ سرڈنٹ ہیں اور CS201 کی بک پیڑ رہے ہیں تو آپ کو ٹینچن لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے بڑا ہی اسان سا کام ہے انشاءاللہ ہم آپ کو سارا کچھیں سکھائیں گے اس میں تو پہلے چپٹر میں جسٹ آپ نے اتنا ہی کرنا ہے اور لاشٹ پر آپ لوگ آ جائیں جو پوائنٹس یاد رکھنے والے ہیں یہ چیز تو میں صرف آپ کو وہ چیزیں کرواؤں گا جو امپورٹنٹ ہے جو پیبر میں اب تک آ رہی ہیں پچھلے کافی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ وہی چیزیں آپ کو صرف سمجھائیں گے اور بتائیں گے تو پوائنٹس کو یاد رکھیں don't assume on the part of the user کہ صرف اور صرف آپ نے users کے end پر نہیں اس کو دیکھنا جب آپ کوئی پروگرام بناتے ہیں نا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو ہر ایک aspect سے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ چھوٹے کمپیوٹر پر استعمال کریں درمیانے کمپیوٹر پر استعمال کریں اچھے والے کمپیوٹر پر استعمال کریں تو وہاں پہ بھی اس کو چلنا چاہیے user interface جو ہے وہ آپ کا friendly ہونا چاہیے مطلب کیا ہے interface کہتے ہیں اس کے design کو آپ جو بھی پروگرام بنائیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی design لازمی ہوگا تو design کو user friendly سے مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کا design یا software آپ نے جو بنایا ہے اس کو آپ استعمال کروانے کے لیے بنا رہے ہیں تو وہ اتنا زیادہ اچھا simple ہو کہ اس کو پڑھنے والا دیکھنے والا بہ آسانی سمجھ جائے don't forget to code comment the code کہ code کو comments کرنا نہ بھولیں comment سے مراد یہ ہے کہ جو ہم developers ہوتے ہیں programmers ہوتے ہیں ہم بہت lengthy code بہت زیادہ retail میں لکھ لیتے ہیں تو تو کل کو جب ہم اس کو دوبارہ open کریں گے پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو اس sense میں ہمیں comments کرنے پڑتے ہیں کہ بھائی یہ والا جو میں نے code لکھا تھا نا یہ اس چیز کے متعلقہ تھا ٹھیک ہے تو اس کی جو next thing ہے کہ ہمیں detail کے اوپر بہت زیادہ attention دینی پڑے گی جی ٹھیک ہے program program and program not just writing code but the whole process of design and development تو اس چیز کو آپ آگے جا کے انشاءاللہ سمجھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے so next thing کیا ہے جی ہمارے پاس اس میں کہ system software کی جو software categories ہیں موقع ہے تو دیکھیں یہ آپ نے پڑا ہوگا پہلے بھی اگر نہیں پڑا تمہا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ software کی دو categories ہیں جس میں system software and application software آ جاتا ہے اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو softwares جب ہم نئی window کروا کر آتے ہیں یا mobile لے لیں آپ جب نیا mobile لے کر آتے ہیں اس کو first time ہم use کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں کچھ softwares پہلے سے موجود ہوتے ہیں جسنا camera gallery photos and other things تو یہ چیزیں ہماری system software کہلاتی ہیں application softwares ایسے softwares ہوتے ہیں جو کہ ہم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے download کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے assignment بنانی تھی یہ programming کرنی ہے اس کے لیے کوئی software devc plus ہمیں چاہیے تو ہم اس کو download کرنا پڑے گا اور پھر استعمال کرنا پڑے گا اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے application software اس کے لیے history of c کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اس میں کچھ بیتنا خاص نہیں ہے ہاں آپ نے کرنا کیا ہے کہ operating system کے بارے میں بتا دوں operating system کہتے ہیں جو آپ کا جو software ہے یعنی یہ جو آپ وینڈوو ڈیوز کر رہے ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے operating system device drivers ایسے devices ہوتی ہیں جس کو جس طرح مثال کے تو اب USB آپ نے موبائل کی ساتھ data gable لگائی تو یہ device driver بن گئی یعنی ایسے devices جن کو لگانے سے ایک driver install ہوتا ہے اور پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو ہم لوگ device drivers کہتے ہیں utility software ایسے software ہوتے ہیں جو آپ کے computer کی performance وغیرہ کو check کرتے ہیں لیکن ان تمام طرح software's کو definitions کو آپ نے بلکل بھی یاد نہیں کرنا جس ایک چھوٹا سا کام ذہن میں راکھ لینا کہ بھئی ٹھیک ہے اس software کا یہ مطلب ہوتا ہے کیونکہ papers میں اس سب چیزیں بلکل بھی نہیں آتی editors ایسے editors ہوتے ہیں بھئی ایسے software ہوتے ہیں جو ہم code لکھنے کے لیے use کریں گے اس میں ایک software ہے جو ہم dev c++ کہتے ہیں وہ ہم use کریں گے compiler interpreter جو ہے وہ language translator ہے جو کہ ہمارے code کو لکھے ہوئے code کو اپنی زبان میں convert کرتا ہے اور پھر اس کو سمجھ کے ہمارے زبان میں ہمیں return کر دیتا ہے کیونکہ computer جو ہے وہ ہمارے زبان پر understand نہیں کرتا اس لیے اس کو compiler یا interpreter کی ضرورت پڑتی ہے تو خیر آج کے lecture میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ